اس نیوز کو پیش کر رہے ہیں نیواز کچن اینڈ ریسٹورنٹ سپیشل ان مرخ این مندی ایچ مہین با آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر اسی طرح کے لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ایشن ٹی وی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے بطاریخ چار فیبروری بروز جمعہ کو اسمائل نگر اپتدائی کمیٹی کی جانب سے پرسکون تاریخے سے احتجاج کیا گیا تمام دکانداروں نے اپنے اپنے تجارتی مراکیز بن رکھتے ہوئے احتجاج درج کیا واضح رہے ہیں ناظرین کے کل جو صدر مجلس وہ ہیدرباد ایم پی بیرسٹر اویسی پر جو بزدلانہ وہ خاتلانہ حملہ پیش آیا تھا اس حملے کے خلاف تمام مجلسی خائدین سینئر ورکرز اقتدائی صدور مہتمدین کی جانب سے اور بلخصوص محبان مجلس کی جانب سے شدید مضمت کی جا رہی ہے اور ہر ہیدرباد کے تمام مساجید میں آج بروز جمعہ کو بعد نماز جمعہ تمام نے بیرسٹر اصدودین ویسی کی عمر درازی سہتیابی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعاوں کا بھی احتمام کیا اسی زمن میں اسماعیل لگر کے علاقے کے محبان مجلس نے پرسکون احتجاج درج کیا اس موقع پر مجلسی ایریا پریسیڈنٹ حسین جابری پریسیڈنٹ محمد خان وائس پریسیڈنٹ شاکیل امین وائس پریسیڈنٹ سید احمد ایریا سبا ممبر شیخ احمد ایریا سبا ممبر محمد زہیر آمیر خان امر ٹیلر سید احمد حسین اور بستی کے دیگر نوجوان بھی اس موقع پر موجود تھے پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایش ان ٹی وی نیوز کے لیے یا خصوصی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسماعیل نگر چورہے پر اے آئی ام آئی ام کمیٹی کی جانب سے ایک پر خلوص احتجاج کیا گیا ہے جس میں کل جو بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کے اوپر خاتلانہ حملہ ہوا تھا اسی کے ریگارڈنگ یہ احتجاج کیا گیا ہے اور اسماعیل نگر میں الحمدللہ ساری دکانیں بند ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے عصد صاحب وہ سیو ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ منجیز اتحاد المسلمین کو یوپی میں بھاری سے بھاری اقصریت سے جیت حاصل ہو اور جو کل حادثہ ہوا اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ نہیں ہوا ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور سارے مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عصد صاحب آپ آگے بڑھئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے شکریہ امائیم اکبر صاحب اصد صاحب امائیم الحمدللہ شکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امائیم کی جانب سے بلہ گڑا چندران گھٹا حلقے بلہ اسماعیل نگر میں یہ پریس مٹ کرنے کی وجوہ دیئے ہے کل ہمارے خائد بائرسٹر اسود الدین عویسی صاحب کے اوپر جو جان لے وہاں حملہ ہوا اسی کی بنیاد پہ یہ پریس پیٹنگ کرنے کی وجہ یہ ہے یوگی حکومت ناکام ہو چکی ہے موڈی حکومت ناکام ہو چکی ہے یوگی بڑے بڑے دعوے کر کے موڈی بڑے بڑے دعوے کر کے یوپی میں کوئی کرام نہیں ہونے والا ہے دلی میں کوئی کرام نہیں ہوتا ماملی سی بڑے ماملی سی ورکر کے اوپر وہ ماملی سی انسان کے اوپر ہرمیشہ حملہ کرتے جان لینے کی کوشش کرے آج بڑے دعوے کر کے اوپر یہ حکومت ناکام حکومت ہے یہ حکومت میں ایمپی سیف نہیں ہے تو ماملی انسان کہاں سیف ہو سکتا عام آدمی کوئی سیف ہونے سکتا جگہ جگہ پہ مظلوموں کو مار رہے ہیں یہ اپنے یوگی حکومت ناکام حکومت ہے ہم عرمت کرتے ہیں یہ بے گار حکومت سے بہت دی حکومت ہمیش موسیقی پرانے شہر کی عوام کے لیے اور بالخصوص کھانے کی شوخرین عوام کے لیے نیحالس کچن اینڈ ریسٹورینٹ اپنی بہترین خدمات کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں رکشہ پورا مہینباغ میں موجود نیحالس کچن اینڈ ریسٹورینٹ جہاں پر عوام کے لیے ذائقے اور بجٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بہترین اور ذائقے دار لذیز ڈیشیز فراہم کی جا رہی ہے یہاں پر اریبین مٹن مندی چکن مندی مرگ لچا پراتھا نان چکن میجسٹک چکن سکسٹی فائف پراؤنز ذائقے دار مچھلی اور ڈبل کا میٹھا نیحالس کچن کے ذائقے دار پکوان سے سویگی اور زمائٹو کے ذریعے اپنے آرڈرز بک کرواتے ہوئے گھر بیٹے مزا لے سکتے ہیں پرانے شہر کی عوام بالخصوص مرد حضرات کے لئے خوشخبری جیہان آزرین فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے سستہ بزار منس اینڈ کیٹس فیر جو صرف نام سے ہی سستہ نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے و واجبی داموں پر تمام بہترین کالٹی کے اور برینڈڈ مردانہ وہ بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے محض بیس روپے سے لے کر ہزار روپے کی رینڈڈ میں آپ کو بہترین وہاں اخسام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے یہاں پر ڈیلی ویر پارٹی ویر جینس ٹی شرٹ شرٹس ٹرائپس رینکوٹس کے علاوہ دگر ہماں اخسام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے سستہ بازار کا پتہ ہے موینباخ جمال کالنی اپوزیٹ ایس کے میسیوہ یا پھر آپ دیئے گئے اس نمبر پر بھی کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ہے 8522903430 یا پھر 6303516920 پر بھی کال کر سکتے ہیں تو اسی طرح کے لیٹس نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایشن ٹی وی نیوز کو فالو کیجئے انسٹرگرام فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب پر لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے